اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز یہ آج آخریف تاریکا فلوگ ہے یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں سپیگٹی اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ڈمپلنگز ٹھیک ہے ڈمپلنگز کے لئے یہ میں نے میدہ گون لیا تھا اور یہ یہاں پہ میں چھوٹی چھوٹی سی بھلیاں بنا رہی ہوں جو کہ چنہ چاٹ کے لئے تھی ٹھیک ہے یہ سارا مکسر آپ سب کو پتا ہے کہ کیسے بنانا اور ڈمپلنگز کا میدہ میں نے گون لیا تھا اور اس کے اندر جو فلنگ کرنی تھی وہ چکن کا کیمہ اور یہ چھوٹی چھوٹی سی ویجیٹیبلز تھی اور یہاں پہ میں نے اس کو بھلیاں کو فرائی کر لیا تھا اور ان کو پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ آل مجھے پاس موجود تھے پراتھا تو میں نے سوچا کہ میں ان کو پتیس پناہ لوں سو میں نے اس کے اندر جو لیفٹوور تھا وہ ایڈ کر دیا تھا سوری جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے دمپلنگز کے ندر یہ ڈالنے وہ چلی میں پتیس کا مکسر تھا اس کے بعد میں نے اس کو فوق سے جو تھا پریس کیا تھا کیونکہ زیادہ مٹی دے لیڈ کر دیا تھا میں یہاں پہ میں دمپلنگز کا جو مکسر ہے وہ رہے دی کر رہے ہی ہی ڈمپلنگز میں آنا اتنا مشکن نہیں ہے اس کے ایڈا یہ اسے میں نے جوہاں بول روٹی بنائی اس کے اندر فیننگ کی اور ایک بڑے سے بال کے اندر میں نے پانی مرنے کے لیے لیے رکھ دیا تھے کیونکہ اس کو آپ سٹیم میں بناتے ہیں اسٹیم میں یہ بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ روئی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اس طرح سے شکل بنائی اور پھر میں نے اس ہارلی 15 منٹس کے لیے اس کو اس میں رکھ دیا تھا اور کور کر دیا تھا اور یہ سٹیم میں گو گیا تھا اور بہت صوف تھا ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی شیپ جو آپ نے اچھے سے بنا لینے اگر آپ اس کو اچھے سے پریس نہیں کریں گے تو یہ سٹنگ میں اوپن ہو جائے گا اور اس کا جو مکشر ہے وہ باہر آ جائے گا سو میک شور کہ آپ اس کو اچھی طرح پریس کریں سارے میں نے شیپس بنا لی تھی اور اتنی زیادہ نہیں بنائی تھی کیونکہ اتنا زیادہ دکھایا نہیں جاتا اور اس کی سواؤس میں میں نے ایملی کی سواؤس اور سواؤس کی سواؤس ریڈی گی تھی یہ ساری میری افتاری ریڈی ہو گئی اگر آج آپ کو میری ویڈیو چلے گئے تو میرے چینل سبسکرائب کریں اور آپ سب کو میری طرح سے ایڈ بہن سید مبارک